اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناف کے نیچے ہاتھ باندنے کے بارے میں احادیث مبارکہ ارز کر رہا ہوں جی حضرت امام بخاری کے اساد ہیں امام عبداللہ بن محمد بن عبی شیبہ علی رحمہ اپنی مصنف مطبوع مکتبہ امدادیہ ملطان میں یوں رقم طراز ہیں کہ حدثنا وقی عن موسیٰ بن عمیر عن علقما بن وائل بن حجر عن ابی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَضْعُبْ يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي صلاتِ تَحْتَ السُرَّةِ حضرت امام ابن عبی شیبہ سے حضرت وقی از موسیٰ ابن عمیر از علقما بن وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ہیں وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم نور مجسم قادر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دائیں دستِ اکدس بائیں دستِ اکدس پر رکھتے ہوئے دیکھا اس روایت پر تفسرہ کرتے ہوئے محشی کتاب الاثار یوں لکم ترازے ہیں قال الحافظ قاسم من قتل بغا الحنفی اسنادہو جیدون کتاب الاثار کی ساتھویں جلدہ اور صفحہ نمبر چونتیس ہے حضرت امام حافظ الحدیث من قتل بغا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے رامیوں کی کڑی بڑی امدہ ہے یہ سنت بلکل جید ہے راوی بلکل ٹھیک ہے امام الاولیاء مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ ارحاق کریم اس حاد ماننے کی کیفیت کے بارے میں واضح ترین لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِن سُنَّتِ الصَّلَاةِ وَدَعُ الْجَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ سُرَّةِ یعنی نماز کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر زیر ناف رکھنا یہ سنت ہے اور شارع بخاری اللامہ محمد بدر الدین محمود العینی یہ اپنی تصریف عمدت القاری شرع سی بخاری مَن يُن رَقَّمْ تَرَادَ مَقَالُوا عَلِيِّنْ إِنَّ مِن سُنَّتِ سُنَّتِ هَذِهِ اللَّفْزُ يَدْخُلُ فِي الْمَرْفُو عِندَهُمْ وَقَالَ أَبُو عُمَرْ فِي الْمُنْتَقِي وَاعْلَمْ إِنَّ اَصْحَابِ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی کہ یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا یہ کہنا کہ ہاتھ زیر ناف رکھنا سنت ہے اس سے یہ حدیث مرفوع بان جاتی ہے اور ابو عمر کہتے ہیں جب صحابی کسی بات پر سنت کا اطلاع کرے تو اس سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہہ خل کریم کی شانیں عظمتیں بے شمار ہیں بے شمار اہلِ بیعت میں سے بھی ہیں ہاں نہیں اور پہنٹن پاک میں سے بھی ہیں اور اپنا شعر صحی مسلم امام نبی علیہ رحمہ امام شوافع میں سے شعر صحی مسلم امام نبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ شرع صحی مسلم کے اندر فرماتے ہیں اور جب صحابی یہ فرمائے کہ ہمیں فلان چیز کا حکم دیا گیا یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے یا فلان چیز سنت ہے تو سب مذہب صحیح پر مرفوع حدیث کے حکم میں ہیں اور اصحاب فنون کی تحقیق یہی ہے اور امام اینی اور امام نبی علیہ مرحبہ کے علاوہ دیگر محققین کی بھی یہی تحقیق ہے کہ صحابی رسول جب کسی معاملے کو سنت کہے اس سے مراد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی رائے رکھتے تھے اور جمہور مہدسین کی تصنیفات اس عمر کی تحقیق سے مالا مال ہیں اور تیشد عمر ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں بلکہ سبھی کا اتفاق ہے اور ایسی سنت نبی جس پر دوامی عمل ثابت ہو اور ترک نہ کیا گیا ہو اور نہ ہی ترک کا حکم دیا گیا ہو اس پر عمل کرنا امت کے لئے بھلائی ہی بھلائی اور برکت ہی برکت ہے ان تمام باتوں سے یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا آپ اپنا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ذریناف آپ ایسے اچھا اب ایک ہے على ظاہر کفی اور ظاہر کفی ظاہر اور یہ اپنا یہ ظاہر آگیا یہ باطن آگیا ظاہر کو باطن کے اوپر رکھتے ایک یہ کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی کو رکھتے ایک یہ اور ہاتھ رافت نیچے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ یہ چیز کہ آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رسخ پر آپ ہاتھ مبارک رکھتے یہاں پر ہتھیلی جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر جہاں پر گھوٹ شروع ہو رہا ہے یہاں پر رکھا جائے تین انگلیوں کو اوپر رکھا جائے چھنگلی کو نیچے سے اور انگوٹے کو اوپر کر کے ذریع ناف ماندہ جائے یہ سنت مبارکہ ہے اور اسی طرح اللہ آپ کی خیر کرے ابراہیم نخی حضرت علقمہ کے بانجے اور لائک تنین شگرد ہیں انہیں افقہ السحابہ یعنی سحابہ میں اس سے سب سے زیادہ فقی اور مضبوط آدمی کا خصوصی فیضان بواسطہ علقمہ حاصل ہے ان کا عمل یقینی طور پر عمل علقمہ اور عمل علقمہ یعنی یقینی طور پر عمل ابن مسعود ہے اور ابن مسعود کا عمل یقینی طور پر عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں اگر وہ ذل ناف باندھتے تھے تو ان کو دیکھ کر حضرت علقمہ نے باندھا تو حضرت ابن مسعود کس کو دیکھ کے باندھتے تھے ابن مسعود نے آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا حضور کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ باندھے اور امام آدم کی مسنت کے مقدمے میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے حق میں ہر اس بات کو پسند کرتا ہوں جسے عبداللہ ابن مسعود پسند کرے اور ہر اس بات کو نا پسند جانتا ہوں جسے ابن مسعود ناپسند جانے ٹھیک ہے نہیں جی اسی حدیث کو امام ترمیزی جیسے جلیل القدر محدث نے بھی بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ابن مسعود کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند دیدہ اور پسند فرمودہ عمل ہے اور ان کے تلمیز اور تلمیز کا عمل دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طور باندھنا کہ دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا ٹھیک ہے نہیں جی اور ابو مجلس سے حالت قیام میں ہاتھوں کو باندھنے کی قیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے زہر پر ناف کے نیچے رکھو ٹھیک ہے نہیں جی کہتے ہیں جی وَقَالَ يَدْعُ الْبَاطِنُ قَفِّ يَمِينِهِ عَلَىٰ ذَهْرِ قَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّ ہاتھ اس کو اب ہتھیلی کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہاتھ کے زہر پر ناف کے نیچے باندھا جائے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح حضرت علامہ علی بن عثمان المتوفہ 745 وہ کہتے ہیں کہ اشارت فرمایا ابن حضم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے یہ تمام روایات میں سے ایک اور میں عرض کر دوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بن مالک سے مربعہ کے تین چیزیں اخلاق نبوت میں سے ہیں افطار میں جلدی کرنا سہری میں دیر کرنا اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ٹھیک ہے نی جی اب یہاں سے یہ بات بتا چلی کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام ارشاد فرمائے ہیں ہم ان احکام کے مطابق ہاتھوں اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے رکھتے ہیں یہ تمام کے تمام بڑے جلیل القدر صحابہ اور جلیل القدر محدشین اس پر اگر تفصیلی اور بھی اگر لے کے جانا چاہیں گے تو بڑا تفصیل ہو جائے گی لیکن ان تمام احادیث مبارکہ سے اور چاروں مطبر اور سکہ رجال کے اقوال سے ہمیں یہ بات بتا چلتی ہے کہ ان کی ثقاحت پر ناقدین کے تفسریں شاہد ہیں شاہد ہیں غیر مقلدین اپنی من گھرٹ سے اپنا زوب ثابت کریں تو دھوکھا نہ سمجھا جائے وہ لوگ جو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان بیچاروں کو اس بات پر توجہ کرنے چاہیے کہ ضعیف روایتوں سے کبھی بھی استضلال نہیں کیا جاتا اور ضعیف روایتیں ہمارے لئے تعلیل نہیں ہیں جب ہمارے پاس اتنی مستند اور مضبوط روایتیں موجود ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سب سے بڑی چیز یہ ہے اب دیکھیں نا جی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کس سے سیکھا حضور سے سیکھا حضرت علیہ المرتضاء نے کس سے سیکھا حضور سے سیکھا عبداللہ ابن عمر نے کس سے سیکھا ان میں سے ایک بھی بندہ جو ہے نا وہ رفعہ دین نہیں کرتا تو کیا حضور نے ان کو نمازیں غلط سیکھائیں یہ لوگ ہاتھ زیر ناف بانتے تھے تو کیا غلط کرتے تھے یعنی قیاء سے معلوم پڑا کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا فیضان لیتے ہوئے اس چیز پر عمل کرتی ہے جو سنے نبی نے ہمیں بتایا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے